سر میں مصنوعی چوٹی لگوانا کیا لیڈیز بال ہونے کے باوجود الگ سے چوٹی لگا سکتی ہیں راشت صاحب انڈیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لانت فرمائی ہے جو بال لگوائے تو علماء کہتے ہیں اس سے انسانی بال مراد ہیں ہاں مصنوعی بال لگوائے جا سکتے ہیں البتہ بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مصنوعی بال جو دیکھنے میں بلکل انسانی بال لگیں وہ بھی جائز نہیں ہیں لیکن یہ علماء کا اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر عورت مصنوعی بال لگواتی ہے تو بہت سے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں اور بعض اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ مصنوعی بال بھی نہ لگائے جائیں یعنی لمبا کرنے کے لیے اپنے بالوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے بال لمبے ہیں اور گھنے ہیں لیکن اگر کوئی مصنوعی بال لگانا چاہے تو برے صغیر کے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں لیکن انسانی بال بہرحال کسی قیمت پہ نہیں لگائے جا سکتے ہیں انسانی بال سے مراد کسی دوسرے کے انسانی بال اپنے ہی بال لے کر جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل آج کل ہو رہا ہے وہ جائز ہے مسلمان کعبہ کے سامنے کیوں جھکتے ہیں میں نے اپنے ہندو دوست کو کہا کہ آپ بتوں کی پوجہ نہ کیا کریں اللہ ایک ہے کیونکہ پتھروں کی پوجہ کرتے ہو تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان بھی تو پتھر کے آگے سردہ کرتے ہیں کعبت اللہ بھی تو ایٹوں کا بنا ہوا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں جہانزیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے جہانزیب بھائی آپ اپنے اس ہندو دوست کو بتا دیں کہ مسلمان بیت اللہ کے آگے بیت اللہ جو سردہ کرتے ہیں بیت اللہ کو سردہ نہیں ہوتا وہ اللہ کو سردہ ہوتا ہے اور مسلمان جو کعبہ ہے اس کو معبود نہیں سمجھتے تب ہی کعبہ سے دعائیں نہیں مانگتے یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی چھت پہ بھی پڑ کے چھت پہ کھڑے ہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو اصل میں کعبہ مقصد نہیں ہے وہ جہت مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مخصوص جہت کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرو تو اس جہت میں علامت کے طور پر بیت اللہ کو بنایا گیا ہے تو وہ اس کی ہم عبادت نہیں کرتے مسلمان جو کعبہ ہے اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے اس کی طرف رخ کرو جبکہ ہندو جو پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہی بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں جبکہ ہم کعبہ کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نفع پہنچا سکتا ہے نقصان کعبہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو بے جان چیز ہے تب ہی کعبہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے یعنی ہوا ہے ماضی میں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حکم تھا کہ وہاں رخ کر کے نماز پڑھا کرو پھر اللہ نے اس حکم کو چینج کر دیا یہ الگ بات ہے کہ ایک مخصوص سمت اللہ نے کیوں رکھی ہے وہ سمت اس لیے رکھی ہے کہ مسلمان نماز میں سب ایک ہی طرف رخ کیا کریں اگر ایک مخصوص سمت نہ ہوتی تو انسان کی طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا جیسے جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو کوئی ادھر مو کر کے کھڑا ہوئے کوئی ادھر مو کر کے کھڑا ہوئے تو اس لیے اللہ نے ایک سمت متعین کر دی بھائی دہاں بھی دنیا میں تم ہوگے تو تمہاری رخ جو ہے اس طرف ہوگا تو اللہ نے بتا دی یہ رخوں میں کچھ نہیں رکھا کدھر بھی رخ کروگے اللہ ہے لیکن ایک تمہاری طبیعت کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک انسان کی جو ہے کہ یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص سمت کی طرف جب اس کو بتایا جائے کہ یہی سمت ہے تمہارے لیے مقدس تو اس میں اس کی عبادت میں دل جمعی پیدا ہوتی ہے پھر اس میں مسلمانوں کا اجتماع بھی ہے اللہ نے بتا دیا یہ میرا گھر ہے اور اس کا تواف کیا کرو تو میرے گھر کا تواف میں یہی سمجھوں گا جیسے میرا تواف ہو رہا ہے تو سارے مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے جبکہ ہندو جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہیں انسانی شکل کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں یہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں جبکہ ہم بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اس لحاظ سے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے نہ 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 وہ کعبہ ہے وہ تو پتھروں کی بنیوی عمارت ہے نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جو حجرِ اسود ہے اس کا بوسہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جو چوم رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے ورنہ اللہ کی قسم نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو کوئی نہ تو کوئی فہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دی ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس کی دلیل ہے قرآن مجید تو ہم چونکہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور ہمارے پاس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے مضبوط دلائل بھی ہیں تو اللہ نے دلیل سے بتا دیا اور دلیل سے ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جبکہ آپ جو پتھروں کے بنے ہوئے بنے ہوئے بد تلاش کر رہے ہو اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جس میں یہ پتا چلتا ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ ان کے سامنے جھکو تو اس لیے آپ نے تو صرف باپ دادا سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں ہمارے پاس سچے نبی کی تعلیمات ہیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مسلمان جو بیت اللہ یا کعبہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو معبود سمجھ کے نہیں جھکتا یہی وجہ ہے کہ کعبہ اگر یہاں نہ بھی ہو تو ہم اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی ہوں تو ہم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس وقت تو ہمارا اس جو تعمیر ہے نا جو کعبہ اس کی اینٹوں کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہماری نماز جو گزر رہی ہوتی ہے ہمارا سردہ وہ تو بیت اللہ کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو اصل پتا چلا وہ سمت مقصد ہے کہ اس سمت کی طرف تم نے رخ کرنا ہے وہ کعبہ بزاتے خود مقصود نہیں ہے پھر میں بتا دوں یہی وجہ ہے کہ یہ کہ وہ جو سمت ہے وہ تو زمین سے لے کے آسمان تک ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں اس سمت کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی کہ اس سمت مقصود ہے اور اللہ نے اس جگہ کو اپنا گھر قرار دے دیا تو ہم اسے معبود نہیں سمجھتے اس لئے آپ اپنے ہندو دوست کو بتائیں کہ آپ جو پتھروں کو پوجھ رہے ہو آپ تو اس کی عبادت کر رہے ہو آپ سمجھتے ہوگی یہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے یا یہ اللہ سے بھگوان سے آپ کی ریکویسٹ کرے گا جبکہ ہمیں پتا ہے کعبہ تو اللہ سے کوئی گزارش نہیں کر سکتا کعبہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے وہ تو پتھروں کی بنیوی ایک عمارت ہے بس اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے اپنی طرف نسبت کر لی اور اللہ نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے سردہ کر لو تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری طرف مجھے سردہ کیا ہے تم نے تو اس لئے مسلمانوں کے کعبہ میں اور ہندووں کے جو بھگوان ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اس تصور میں غیر مسلم کی وفات پر اظہار افسوس جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو کیا ہم انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں یا اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے سراج عالم دہلی سے تیکھیں یہ جو دعائیں ہیں جو ہمیں مخصوص مواقع پر سکھائی گئی ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں ہمیں نہیں ملتا کہ فقہاں نے اس قسم کی دعائیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہمیں بتائی ہوں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائے میں اپنے اس قول سے رجوع کر لوں گا لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسی دلیل ملی نہیں ہے تو اگر وہ کسی کے پاس کوئی حدیث ہو تو مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ فوراں رجوع کروں گا البتہ غیر مسلم کی وفات پر تازیت کر سکتے ہیں آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں میری معلومات کے مطابق تو افسوس کا اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے تک کوئی حرج نہیں ہے